کانگریس اپنا منیفیسٹو میں کئی وادے کیے جس میں اقلتوں کیلئے بھی کئی وادے کیے گئے جس پر آج پی ایم موڈی نے جم کر حملہ بولا بزرعظم نریندر موڈی نے سارنپور میں ایک چنابی سبا کو خطاب کرتے ہوئے کہا لوگ سبا چناب کے پہلے مرحلے میں جو کانگریس کی اور سنتخابی منشوب جاری کیا گیا ہے اس پر نشانہ سادھا کانگریس سے اپنا منیفیسٹو میں کئی وادے کیے جس میں اقلتوں کیلئے بھی کئی وادے کیے گئے جس پر پی ایم نریندر موڈی آجم کر حملہ بولا نظر آئے بزرعظم نریندر موڈی نے سارنپور میں ایک چنابی سبا سے خطاب کیا لوگ سبا چناب کے پہلے مرحلے میں انیس اپریل کو سارنپور میں ووٹنگ ہوگی پی ایم موڈی نے کہا کہ آزادی کی لڑائی لڑنے والی کانگریس تو دشرکوں پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اب جو کانگریس پر چی ہے اس کی پاس نہ دیر شیط میں پالیسی ہے اور نہ ہی کوئی وزن ہے کل کانگریس نے جس طرح سے گوشنا پتر جاری کیا اسے ثابت ہو گیا کہ آج کی کانگریس آج کی بھارت کی آشاؤں اکانشاؤں سے پوری طرح کٹ چکی ہے کانگریس کے گوشنا پتر میں وہی سوچ چلکتی ہے جو آزادی کیاندولن کے سمیں مسلم لیگ میں تھی کانگریس کے گوشنا پتر میں پوری طرح مسلم لیگ کی شاپ ہے اس کا جو کچھ حصہ بچا رہ گیا اس میں وامپندھی پوری طرح خوابی ہو چکی ہے کانگریس اس میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی ہے اپنے ریندر موڈی آج جم کر نشانہ ثابتے ہوئے نظر آئے آپ کو بتا دے کانگریس کے گوشنا پتر نام سے اندخابی منشور جاری کیا گیا جس میں کسانوں کے لیے خواتین کے لیے بولانا آزاد مسلم فیلوشپ جو ہے اسے دوبارہ بخال کرنے کی بات کہی گئی گیا سلینڈر کے داموں میں کٹوٹی کی بات کہی گئی روزکار کی بات کہی گئی لیکن اسے مسلم لیگ کے منیفیسٹو سے موازنہ کرتے ہوئے پیم نریندر موڈی نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کا جو منیفیسٹو آزادی کے وقت میں دیکھا جاتا تھا جس طرح کے وعدے اس میں کیے جاتے تھے اسی طرح کے وعدے کانگریس کی اور سے کیے گئے ہیں آزادی دلانے والی کانگریس دوسری تھی لیکن آج کی کانگریس میں وہ دم نہیں کہ وہ انتخابی میدان میں اتر سکے کیونکہ کانگریس کے پاس نہ کوئی دیشہ ہے نہ ہی دیشت کی کوئی پالیسی ہے تو یہ تمام الزمات پیم نریندر موڈی کی اور سے لگائے گئے حالانکہ کانگریس اپنے انتخابی منشور کو لے کر کافی پرجوش نظر آئے کانگریس کی اور سے کہا گیا کہ جو انتخابی منشور میں وعدے کیے گئے ہیں بہت جلد پورے کیے جائیں گے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ دعویے کیے گئے ہیں لوگوں کو لبھانے کے لیے اپنی اور راغت کرنے کے لیے کانگریس نے کئی بڑے دعویے کیا ہے جیسے کسانوں کے کرز معافی کا دعویٰ کیا گیا ہے کسانوں کی جو مانگے ہیں ایم ایس پی کی مانگ کو پورا کرنے کا وعدہ انتخابی منشور میں کیا گیا ہے گیس سلینڈر کے داموں میں کٹوٹی ہوگی پیٹرول ڈیزل میں راحت ملے گی مہنگائی کی دروں پر قابو پایا جائے گا خواتین کو فروغ دیا جائے گا روزکار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے جو سرکاری عوضے خالی پڑے ہیں ان پر بحالی کی جائے گی اسی طرح کے تمام وعدے جو ہیں کانگریس پارٹی کی اور سے کیے گئے ہیں جن کو لے کر پیم نرے اندر مودی حملہ ور نظر آئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کا یہ منیفیسٹو نظر آتا ہے جو کانگریس کی اور سے جاری کیا گیا لیکن پانچ نیائے پچیز گارنٹی کا یہ منیفیسٹو جب کانگریس جاری کر رہی تھی منصر راہول گاندی ہوں ملک آر جن کھڑ گئے ہوں سبھی پر جوش نظر آئے اور انہوں نے اس بات کی امید ظاہر کی کہ عوام کو اس منیفیسٹو میں شامل ہر پوائنٹ کا فائدہ پہچایا جائے گا اور عوام اس سے جاغب ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی پر امید اس منیفیسٹو کو جاری کانگریس کی اور سے کیا گیا لیکن پیم نرے اندر مودی اسے لے کر نشانہ سادتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ دیشت میں کوئی پالیسی اس وقت کانگریس سے پاس موجود نہیں ہے جس پر وہ کام کر سکے ساتھی ساتھ کانگریس کے سمٹ میں کام کر رہی ہے وہ سمٹ پھی کانگریس اس وقت وازن نہیں کر پا رہی ہے اور اسی وجہ سے کانگریس کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کانگریس پارٹی کے تمام دگر جس پر پالا بدلتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کانگریس کے جو حالات ہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ کمزور ہو جائیں گے کیا کھوئی ہوئی جڑے کانگریس جسے تلاشنے کی کوشش پر ملک کے اندر کر رہی ہے وہ کہنا کام ہوتی ہوئے نظر آئے یہ تمام سوال ہیں اور اسی پر نشانہ سادھتے ہوئے پی ایم نریندر مودی نظر آئے حالانکہ کانگریس لیڈران کا کہنا ہے کہ انتخابی مشہور اتنا دمدار جاری کیا اس نیائے پتر میں پانچ نیائے اور پچیس گارنٹیز کی بات ایسی کی گئے کہ بی جے پی اب اس سے گھبرانے لگی ہے اسی وجہ سے بی جے پی انتخابی منشور سے ہی ڈر گئی ہے اور اس طرح کی بینبازی کر رہی ہے اس طرح نشانہ انتخابی منشور پر سادھا جا رہا ہے بتا دے کہ ان گیارنٹیز کا ذکر مسلسل راحل گاندھی اسیملی انتخابات میں بھی کرتے ہوئے نظر آئے تھے جس کے بعد راحل گاندھی کو کرناٹک میں فائدہ ملا تلنگانہ میں فائدہ ملا اور ہمارچل پردیش میں بھی جیت حاصل کی تھی